سلام علیکم آج ہم بنائیں گے مٹن ران روز جو کہ بہت ہی سمپل اور سادھا طریقے سے بنائیں گے وہ بھی اومن کے بغیر پتیلے میں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے ڈیڑھ کلو ران لی ہے سب سے پہلے اس کی صفائی کریں گے جو اس کے اوپر چربی بغیرہ ہے اس کو ساف کر لیں گے راند کو ہم نے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے راند کی صفائی کے بعد اس کو لگائیں گے ڈیپ کٹس تاکہ مسالہ اس کے اندر تک لگ جائے جتنے اچھے آپ کٹ لگائیں گے اتنا ہی اچھا اس کے اندر مسالہ جذب ہوگا اور راند آپ کی اچھی بنے گی راند کو ہم نے اچھی طرح سے کٹ لگا لیے ہیں ہڈی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے پٹھے کے قریب گہرا سا کٹ لگائیں ہڈی اندر کی جانب مڑ جائے گی اور پھر آرام سے برطن کے اندر اس کو ہم رکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم مسالے کی تیاری کرتے ہیں سبز مرچیں پانچ ادد ادرک کا ٹکرا لیا ہے 20 گرام 20 جوے لسن کے ادرک لسن کا پیس بنا لیں گے پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اب اس کو ڈالیں گے ایک بڑے سے باول میں اب اس میں شامل کریں گے آدھا کلو دہی ددر مرچ شامل کریں گے 1 تیبل سپون half تیبل سپون زیرا پاؤوڈر half تیبل سپون دھنیا پاؤوڈر زردہ رنگ half تیبل سپون نمک half تیبل سپون ہلدی half تیبل سپون اور کالی مرچ پاؤوڈر half تیبل سپون شامل کریں گے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دس سے بارہ گھنٹے اس کو آپ ریسٹ دے سکتے ہیں مسالے کو اچھی طرح کٹس کے اندر لگائیں تاکہ مسالہ جو ہے راند کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے جتنی اچھی ہم میرینیشن کریں گے ذائقہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا میرینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے روم ٹمپریچر پر پانچ گھنٹے کے لیے اسی طرح رکھ دیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے جذب ہو جائیں پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں بڑے پتیلے میں رکھیں گے ران اور سارا مسالہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک لیٹر پانی شروع میں ہم آگ فل تیز رکھیں گے جب پانی میں اُبھال آ جائے تو آگ ہم بلکل سلو کر دیں گے اور اس کو دھام کر ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پکنے دیں گے راند کو پکتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور پھر سے دوبارہ اس کو ڈیڑھ گھنٹہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے راند کو پکتے ہوئے ٹوٹل تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو دیکھئے راند ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تین ٹیبل سپون گھی اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے راند کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ تک اچھے سے بھون لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے راند بلکل تیار ہو چکی ہے اس نے گھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے تو لیج یہ بہت ہی مزیدار سی بکرے کی راند روز تیار ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں گوشت کتنا نرم اور اچھی طرح سے گل چکا ہے کانٹا دیکھیں اس کے اندر تک جا رہا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ